برطانیہ سے عوامی جمہوریہ چین کو ہانگ کانگ کی واپسی 156 سال کے بعد یکم جولائی 1997 قامل میں آئی اور اس کے بعد سے ہانگ کانگ میں یہ ایک ملک دو نظام رائے جائیں لیکن اب چائنہ اس اندیجے پہ پہنچ چکا ہے کسی ہانگ کانگ کے لیے الگ سکیورٹی قوانین کی ضرورت نہیں ہے چائنہ کی ایک ملک اور دو نظام کی پالیسی سے بھی وہاں اکثر صورتحال کشیدہ رہتی ہے اور یہاں پہ اکثر اتجاج بھی ہوتے ہیں اور یہ لوگ سیاسی استلاحات جمہوریت اور ہانگ کانگ کے آئندہ لیڈرز کے چناؤں کے لیے برائے راست انتخابات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے ہیں اب چائنیز پارلمان نے ہانگ کانگ کے لیے سکیورٹی قوانین کی منظوری دے دی ہے جسے تقریباً 23 برس قبل برطانیہ سے چائنیز عملداری میں واپس لانے کے لیے اس پر مختار علاقے کے لیے ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی کراتی ہے جو ہوں رہا ہے یہ نئی پیشرفت امریکہ اور چائنہ کے مابین بڑھتی ہوئی پشیدگی کے درمیان ہوئی ہے اور ناکدین کا کہنا ہے کہ اس نئے قانون سے ہانگ کانگ کی آزادی پہ قدغن لگ سکتی ہے چائنہ کے عالی ترین قانون ساز ادارے نیشنل پیبلز کانگرس کی سٹیننگ کمیٹی نے اس قانون کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا لیکن اس سے انیس ستانوے میں ہانگ کانگ کے برطانیہ سے چائنیز اقتدار میں آنے کے بعد اس خود مختار علاقے میں اب تک سب سے بڑی تبدیلی کے لیے اس وجہ سے راستہ ہموار ہو گیا اب اس نئی پیشرفت کو امریکہ برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کی حکومتوں کے ساتھ تکراؤ کے راستے میں چلنے والے چائنہ کا ایک بڑا قدم سمجھا جا رہا ہے ان ملکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس قانون کی منظوری کے بعد دنیا کے مالیاتی مراکز میں شامل ہانگ کانگ کی خود مختاری محدود ہو جائے گی امریکہ نے ہانگ کانگ کے سلسلے میں نئی سیکیورٹی قانون لانے کے اعلان کے بعد ہی ہانگ کانگ کو جدید ترین ہتھیاروں کی سپلائے پر پابندی لگا دی پومپیو نے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ آج امریکہ ہانگ کانگ کے دفاعی علاقات اور دورے استعمال میں آنے والی حساس ٹکنالوجی کی برامدات پر پابندی آئیت کرنے جا رہے ہیں اگر بیجنگ ہانگ کانگ کو ایک ملک ایک نظام سمجھتا ہے تو ہمیں بھی یقینی طور پر ایسا ہی سمجھنا ہوگا اور ہم ہانگ کانگ اور چائنہ میں فرق نہیں کر سکتے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہانگ کانگ کا بوران اور نیا عالمی نظام کیا چائنہ دنیا میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر چکا ہے ہانگ کانگ کو دنیا کے سب سے بڑے تجارتی مرکز کے طور پر مانا جاتا ہے اور امریکہ کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائے جا سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے چائنہ پر لگنے والی تجارتی پابندیوں کا اطلاق ہانگ کانگ پر نہیں ہوتا تھا یعنی ایک ملک کو دو پالسیز چال رہی تھی اور امریکہ چونتیس ارب ڈالر سالانہ سے زیادہ کا سرپلس ہانگ کانگ کے ساتھ تجارت میں حاصل کرتا تھا برطانیہ کو ہانگ کانگ کے تین کروڑ شہریوں کے لیے اپنے دروازے کھلنے کے وجہ سے چائنہ کی سنگین جوابی اقدام کے خطرے کا سامنا ہے چائنیز برطانی اعلان کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے رہے ہیں اور ہانگ کانگ کا بوران ایسے حالات میں سفارتکاری کے لیے ایک بڑی عزمائش بن چکا ہے جب عالمی ووا نے ہر مستے سے توجہ ہٹا دی جبکہ اس ڈرامے کے پس منظر میں چائنہ کا عالمی سٹیٹ پر نئے عالمی نظام میں ایک مقام بن چکا ہے دو دہائیوں سے کافی پہلے مغربی مالک کی پالیسی سازداروں کا خیال تھا کہ چائنہ ایک مقصود انداز میں اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اس کا کہا جاتا تھا کہ چائنہ بین الاقوامی برادری میں ایک ذمہ دار طاقت کے طور پر ابرے گا اور دوسرے لفظوں میں یہ بین الاقوامی قوانین اور اخدار کی پاسداری کرے گا کیونکہ عالمی نظام کا حصہ ہونے کی وجہ سے اسے بھی اتنی فائدہ پہنچے گا جتا دوسروں کو پہنچتا ہے اور اس قسم کی دنیا میں جس قسم کا معاہدہ چائنہ اور برطانیہ نے ہانگ کونگ کے بارے میں کیا تھا وہ برقرار رہ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا چائنہ کا قد تیزی سے بڑھتا رہا اور ایک ہی سم چلتا رہا اور یہ خطے کی ایک بہت بڑی فوجی طاقت بن کر ابرائی یہاں تک کہ امریکہ جیسی طاقت بھی اسے علجنے سے پہلے سوچتی ہے لیکن چائنہ کا حروج اب ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب مغرب اور خاص تر امریکہ دوسرے معاملات میں علجے ہوئے تھے ایک تو زمانے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری تھی شام میں بوران تھا یورپ میں توجہ بریکسٹ کی جانب لگی ہوئی تھی امریکہ میں ٹرم کی حکومت آ چکی تھی جو چائنہ تو کیا دنیا کے کسی بھی ملک کے بارے میں کوئی اس کی ایک یعنی سٹیبل پولیسی نہیں ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ انتظامیہ خارجہ پولیسی کی سٹریٹیجک حساسیت کی سمجھ سے ہی آ رہی ہے گزتہ پانچ برس میں نہ صرف چائنہ کا روج اس وقت ہوا ہے جب امریکہ کا عالمی سیاست میں اثر نسبتاً کام ہوا بلکہ زمین بوس ہو گیا اس کے نتیجے میں امریکہ کے ایشیا یورپ اور مشرق کے وسطہ میں اتحادی بوران کے اندر ڈوب گئے اب جبکہ چائنہ اور مغرب کے درمیان مسائل کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان پر اس وقت کوئی رد عمل نہیں آیا جب یہ ایک ایک دو دو کر کے اُبھر رہے تھے تجارتی معاملات میں کشیدگی ٹکنالوجی کی مدان میں ٹکرا سٹریٹیجک ایشیوز اور ایسے کئی مسائل اس وقت نے ایک مسئلہ چائنہ کے طور پر نہیں دیکھا گیا جس کے لئے ایک ٹھوس اور مربوط پالیسی کی ضرورت محسوس کی جاتی اور یہ وہ وقت تھا جب دنیا کووڈ نائنٹین کے بہران کے دہانے پہ پہنچ چکی تھی ایک ڈراما جو چائنہ میں پیدا ہوا اور کچھ عرصے کے لیے چائنہ کے لیے درس اور بیتا لیکن ساتھ ظاہر ہے کہ وہ اس کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا صرف ارادہ نہیں بلکہ صلاحیت بھی رکھتا تھا اس کا نتیجہ چائنہ کی قومیت کی ایک سخت آواز کی صورت میں نکلا جو کہ اس کی امریکہ اور آسٹریلیا سے کشیدگی لے کے انڈیا سے سردی تنازات میں لڑائی کی صورت میں نظر آ رہا ہے اور ان سب پر حاوی معاملہ ہانگ کانگ کے بارے میں برطانیہ سے معاملے معاہدے کی بنیادی ڈھانچے کو یک سر بدل کر رکھ دینے کا چائنیز فیصلہ ہے چائنہ کے مزید جاریانہ پالیسی کے راستے میں تبدیلی کے امکان اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ حقیقی اور ٹوز ڈباؤ نہ ڈالا جائے اور ہانگ کانگ میں آزادیوں کے کچلنے کے نام پہ چائنہ کے اقدامات کی جتنی بھی مضمت کی جائے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا موجودہ حالات نے برطانوی حکومت کو ایک بڑے مخمصے میں ڈال دیا وبا کے این ورس میں جب وزیراعظم بورس جانسن کی طرف حکومت جس وبا سے مناسب طریقے سے نہ نمٹنے کے وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا اسے برطانیہ کی نئی جاریانہ خارجہ پالیسی جسے گلوبل بریٹش کہا جا رہا ہے اس کے لئے بڑا چیلنج ہے فیلال کسی کو نہیں معلوم کہ گلوبل بریٹش ہے کیا لیکن چائنہ سے اس تنازع نے برطانیہ کی موجودہ سوارتی کمزوری اور طاقت کو ایہاں کر دی ہے اصل بات یہ ہے کہ بلندو بانک دعووں کو بلائتاک رکھ کے ایک سابق نو آبادیاتی طاقت ہے جس کا بیجنگ پہ کوئی اثر زور نہیں چائنہ پہ یہ الزام آئیت کیا جاتا ہے کہ داخلی سلامتی کے ناشک پشگوار پالیسیز کی چند قسمیں اپنانے کے علاوہ اس نے ہانگ کان کے بارے میں معاہدوں سے رد گردانی کی ہے لیکن چائنہ ایک لحاظ ایک سپر پار ہے اور یہ تہہ ہو چکا ہے کہ برطانیہ ایک سپر پار نہیں ہے بہت سارے لوگ شاید ان کی تعریف کریں کہ انہوں نے ہانگ کان کے تین کروڑ شہریوں کو برطانیہ کی پناہ دینے کی پیشکش کر کے اخلاقی لحاظ ایک اچھا فیصلہ کیا لیکن یہ بہت بڑی تعداد کیلئے پیشکش ہے خاص کر ایک ایسی جماعت کی جانب سے اس پیشکش کرانا بہت بڑی بات ہے جس کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد امیگریشن کے بارے میں انتہائی اصحاص ہے کارجہ پالیسی کے اہداف کو حاصل کرنا ایک پوری ٹیم کا کھیل ہوتا ہے جس میں ایک مشترکہ حکمت عملی بنانا اور اسے مشترکہ طور پر عمل درامت کرنا شامل ہے اور برطانیہ کے جانب سے ہانگ کان کے بارے میں بیانبازی کی حد تک بہت زیادہ حمایت کی جاری ہے لیکن یہ لفاظی کے علاوہ کچھ نہیں امریکہ ہانگ کان کے خطے کو دیگی تجارتی سہولتیں واپس لے رہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ انتخابی سال ہے اور سادہ ٹرمپ اس دوران چائنہ کے ساتھ سخت کیر موقف اختیار کرتے ہوئے نظر آنا چاہتے ہیں جیسے وہ اپنے دوبارہ منتخب ہونے کے لیے ایک اہم حکمت عملی سمجھتے ہیں جبکہ برطانیہ کے امریکہ سے تعلقات کے بارے میں کمسکرم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیچیدہ نویت کے ہیں سادہ ٹرمپ اور جانسن کے درمیان خوش مزاجی کے مظاہرے کے باوجود برطانیہ اس وقت امریکہ سے ایک تجارتی معاہدے کا بیتابی سے انتظار کر رہا ہے دلچسپ حالات عالمی بساط پر برطانیہ کی حیثیت کو واضح کرتے ہیں وہ یورپ میں ہے تو صحیح لیکن یورپ سے نہیں ہے وہ امریکہ کے قریب ہے لیکن اتنا بھی قریب نہیں یہ اقتصادیات اور ٹکنالوجی کی عالمی بساط پر اہمیت کی ایک بڑی ہی اہم واننگ ہے پشلی دہائی کے بیشتر حصے میں ٹائمک اور جوری ہتھیار عالمی طاقت کے الانی کی نشانی سمجھے جاتے تھے لیکن یہ حقیقت کا ایک بڑا الیمنٹری اندازہ تھا جس میں اس حقیقت کو نظر انداز کیا گیا کہ فوجی اتیاروں کی جو بھی طاقت ہو دوسری عالم جنگ کے بعد اور سر جنگ کے دوران امریکہ کی دنیا کے اصل غلبے کی وجہ اس کی اقتصادی قوت اور اس کی سائنسی تحقیقات کا وسید دائرہ تھا اب یہ خصوصیات چائنہ کے پاس بھی موجود ہیں اور یہ دنیا کا ایک نیا نظام ہے برطانیہ کے پاس نسبتاً ایک خصوصیت ہے یہ اب بھی ایک امیر ملک ہے یہ بینل اقوامی سیاست میں اب بھی قائدانہ کردار پر رکھتا ہے خاص کر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں بیٹو پار ہے لیکن اسے بریکزٹ اور کوویڈ نائنٹین کے بعد دنیا سے اپنے روابط اور تعلقات نئے سرے سے نئے طریقے سے تلاش کرنے ہوں گے اسے پوری دنیا میں چائنہ کی جاریانہ خارجہ پالیسی پر پریشانی کی علامتیں نظر آ رہی ہیں جنہیں شاید اب چائنہ فرسٹ کا نام دے دینا چاہیے اس وقت امریکہ اور برطانیہ کے پاس چائنہ اور ہانگ کانگ کے حوالے سے اپنی پالیسیز تبدیل کرنے اور پابندیاں لگانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں چائنہ ہر محاضر پر امریکہ کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ چائنہ کے سامنے بالکل بے باس ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ چائنہ کا راستہ روک لے گا لیکن اب طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے اور چائنہ ایک عالمی طاقت بن چکا ہے کیونکہ چائنہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کو اپنی معیشت کو کھڑا رکھنے کے لیے چائنہ کی سخت ضرورت ہے چائنہ کا نعمل بدل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے بڑی ٹائم درکار ہے جب تک چائنہ عالمی مساتھ پر ایک نیا مقام حاصل کر چکا ہوگا آپ کی کیا رہی ہے وہ ضرورت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی